بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک بوسنیا حرزگووینیا کے بارے میں بوسنیا میں ٹی آر سی وہاں کی پرمنٹ ریزڈنس اور بوسنیا میں ٹوریزم اور ٹوریس ویزا کے حوالے سے تو کائنڈلی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے وہ لوگ جو کم بجٹ میں یورپ کی سیر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ٹریول ہسٹری مینٹین کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشرقی یورپ کا چھوٹا سا ملک بوسنیا حرزگووینیا ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن بن چکا ہے کمزور معیشت کی وجہ سے بوسنیا کا انحصار دن بدین ٹوریزم کی انڈسٹری پر بڑھتا جا رہا ہے اسی وجہ سے وہاں کی امیگریشن پالیسی بھی کافی فلیکسیبل رکھی گئی ہے کچھ لوگ ٹوریزم اور بزنس کے علاوہ بوسنیا کے ورک پرمیٹ ریزیڈینسی اور شادی کر کے یورپ میں سیٹل ہونے کیلئے بھی بوسنیا کا رکھ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بوسنیا کے ٹوریس ویزا ورک پرمیٹ ٹمپریزی ریزیڈینس اور پرمنٹ ریزیڈینس کے حوالے سے چند بہت ہی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ لوگ جو بوسنیا کا ٹوریس ویزا اپلائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا وہاں سیٹلمنٹ کی نیت رکھتے ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی اہم بات ان سے مس نہ ہو اور ان کی سکسس کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہو سکیں بوسنیا ٹوریزم، ایڈوکیشن اور دیگر کئی مقاصد کے لیے شورٹ اسٹے ویزا جسے سی ٹائپ ویزا کہا جاتا ہے جبکہ لانگ ٹرم ویزا جسے ڈی ٹائپ ویزا کہا جاتا ہے جاری کرتا ہے بوسنیا میں ٹمپریری ریزیڈنس یعنی ٹی آر سی ایک سال کی مدت کے لیے جاری کی جاتی ہے جو کہ ایکسٹینڈبل ہوتی ہے لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو بوسنیا میں شورٹ ٹرم سی ٹائپ ویزا یا لانگ ٹرم ڈی ٹائپ ویزا پر موجود ہیں وہ ٹی آر سی اپلائی نہیں کر سکتے بوسنیا کی ٹی آر سی اپلائی کرنے کے لیے وہاں کا ورک پرمیٹ ہونا ضروری ہے ورک پرمیٹ کے علاوہ وہ لوگ جو کسی بوسنین سیٹیزن سے شادی کر لیں وہ بھی وہاں کی ٹی آر سی یعنی ٹمپریری ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سال تک ٹمپریری ریزیڈنس پر لیگلی بوسنیا میں قیام کرنے کے بعد وہاں کی پرمنٹ ریزیڈنس یعنی پی آر اپلائی کی جا سکتی ہے فرنڈ شارٹ ٹم اسٹے ویزا ہو یا لانگ ٹم اسٹے ویزا یا بوسنیا کی ٹی آر سی یا پرمنٹ ریزیڈنس ان تمام کے لیے دیگر بھی کئی ریکوائرمنٹس اور کئی قسم کے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اس کی تمام تفصیل بوسنیا امیگریشن کی اوفیشل ویب سائٹ پر موجود ہے جس کا لنک ہم نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہ لوگ جن کے پاس کسی بھی شنگن کنٹری کا ملٹیپل انٹری ویزا یا یورپی یونین ممبر اسٹیٹ کی کسی بھی کنٹری کا ملٹیپل انٹری ویزا یا پی آر ہو وہ بوسنیا میں بغیر ویزا انٹری حاصل کر سکتے ہیں بوسنیا انہیں تیس دن کی ویزا فری انٹری دیتا ہے ٹوریزم کے مقاسد کے لیے بوسنیا کا شارٹ اسٹے سی ٹائپ ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے پاکستان میں اسلام آباد اور انڈیا میں نیو ڈیلی میں بوسنیا کی ایمبیسیز موجود ہیں جہاں ویزا اپلائی کیا جا سکتا ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے اپلیکنٹ کو پرسنلی ایمبیسی میں اپیر ہونا ضروری ہے ویزا اپلیکیشن فارم ایمبیسی سے حاصل کر کر اس کے ہمراہ ویزا فیس اور تمام دیگر ریکوائیڈ ڈاکومنٹس لگانے ہوتے ہیں شورٹ اسٹے سی ٹائپ ویزا نائنٹی ڈیز تک کے لیے جاری کیا جاتا ہے جس کی فیس تھرٹی ون یورو ہے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس میں انکم کا پروف بینک سٹیٹمنٹ پیڈ ہوتل بوکنگ ٹریول انشورنس ریٹن ٹکیٹ اور اکاموڈیشن کا پروف شامل ہیں اہم بات یہ کہ اوفیشل اسٹیمیٹس کے مطابق بوسنیا میں ٹورس کا ایک دن کا خرچہ 150 بوسنیا مارک ہے تو اگر آپ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جتنے بھی دن کے لیے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ جو پر ڈے وہاں کا ایکسپینس ہے اس کو آپ ضرور مددے نظر رکھیں اور اس کے مطابق ہی آپ اپنے فنڈز شو کریں اسی طرح اگر آپ ویزا لے چکے ہیں اور آپ وہاں انٹر ہو رہے ہیں بوسنیا میں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی دن کا آپ کا وہاں اسٹے ہے اس کو آپ کلکولیٹ کر کے رکھیں کہ کم از کم 150 بوسنیا مارک کے حساب سے آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے تاکہ امیگریشن میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو بوسنیا کا ٹوریس ویزا اپلائی کرنے کے لیے سب سے اہم ریکوائرمنٹ انویٹیشن لیٹر کی ہے جو لوگ بوسنیا کا ٹوریس ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے اور یہ انویٹیشن لیٹر بوسنیا کی منسٹری آف سیکیورٹی سے اپرووڈ ہونا چاہیے اگر بوسنیا میں کوئی عزیز رشتدار یا دوست موجود ہو تو اس سے یہ انویٹیشن لیٹر حاصل کیا جا سکتا ہے فرنڈ وہ لوگ جن کا کوئی عزیز رشتدار یا دوست احباب بوسنیا میں موجود نہیں ہیں اور وہ انویٹیشن لیٹر حاصل نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے یقیناً یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا تو کسی بھی ملک کا انویٹیشن لیٹر کیسے حاصل کیا جائے اس پہ یوٹیوب پہ ایک بہت ہی اچھی ویڈیو موجود ہے جس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کا کسی بھی کنٹری کا انویٹیشن لیٹر کیسے آن لائن حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس میں طریقہ کار بتایا گیا ہے ایک بڑے یوٹیوبر کی وہ ویڈیو ہے اس کا لنک ہم نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں بوسنیا ساؤت ایسٹن یورپ میں واقع ہے اس کا کیپٹل سراجیو ہے اس کا چالیس فیصد حصہ سرسفز پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے بوسنیا کے ایک جانب ایڈیوٹک سی جبکہ زمینی سرحدیں کروشیا سربیا اور مانٹی نیگرو سے لگتی ہیں یہاں تین زبانیں بولی جاتی ہیں جن میں بوسنین کروشین اور سربین شامل ہیں بوسنیا کی کل آبادی 38 لاکھ اور جی ڈی بی پر کیپٹا انکم 5200 ڈالر ہے کمزور معیشت کے باوجود اس کی کرنسی پاکستانی اور انڈین روپے کے مقابلے میں کافی مضبوط ہے بوسنیا کی کرنسی کنورٹیبل مارک کہلاتی ہے ایک بوسنین مارک پاکستانی تقریباً 88 روپے کے برابر جبکہ ایک بوسنین مارک تقریباً 40 انڈین روپے کے برابر ہے بوسنیا یورپی یونین اور شنگن ایگریمنٹ کا حصہ تو نہیں لیکن یہ یورپی یونین کی رکنیت کے لیے فارملی اپلائی کر چکا ہے بوسنیا کا ماضی جنگ اور خوریزی کے زخموں سے بھرا پڑا ہے تین سالہ طویل حلاکت خیز جنگ ایک لاکھ زندہ انسانوں کو نگل گئی بیس لاکھ افراد بے گھر اور دربدر ہوئے انفرسٹرکچر برباد اور معیشت تباہ ہوئی بوسنیا انیس سو نوے میں یوگو سلاویہ سے الگ ہوا جبکہ انیس سو پچیانوے میں ڈیٹن امن مہائدے کے بعد ایک آزاد اور خود مختار مسلم یورپی ملک بن کر دنیا کے نقشے پر اُبھرا تو فرنڈ بوسنیا ٹوریزم اور بزنس کی حوالے سے ایک بہت اچھا آپشن ہے جیسے جیسے ٹوریزم انڈسٹری وہاں پر ڈیویلپ ہو رہی ہے تو بزنس اپروچنیٹیز بھی وہاں پر بڑھ رہی ہیں جہاں تک ورک پرمیٹ کا تعلق ہے تو فرنڈ بوسنیا کوئی بہت زیادہ امیر ملک نہیں ہے وہاں بہت زیادہ کام ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں جا کے کام بھی کرتے ہیں اور جو لوگ سیٹل نہیں ہو پاتے وہ پھر وہاں کی پیار وغیرہ لے کے آگے موو ہو جاتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ موسیقی موسیقی